ایک ہی کسی نے کوئی ایسا کیا تھا کہ ہم بچوں کو گڑیا یا دیگر کھلونے دلاتے ہیں کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے دیکھیں یہ کھلونے جو ہیں حقیقتن یہ بتوں کے حکم میں نہیں آتے کہ بت کا خریدنا بیچنا یہ تو ایک الگ چیز ہوتی ہے کھلونے وغیرہ بچوں کے بڑا عف جاری ہے مسلمانوں کے اندر یا اس کو کہلے اس میں بڑا عموم بلوا ہے کہ اگر سابقہ مسائل کی روشتی میں ان کی خلود و فروخت کو ناجائز قرار دیا بھی گیا ہو تو اب محول بدل چکا ہے لیکن ہمارا مشورہ یہ ہے کہ بچوں کو بہتی ضرورت ہو سخت یعنی بچے بہتی ڈیمانڈ کر رہے ہوں اس کے علاوہ متبادل کوئی چیز آپ کے پاس نہ ہو تو پھر آپ دلا دے لیکن جب دلائیں تو ان کو تعظیماً نہ رکھیں تعظیم کے مقام پہ نہ رکھیں اسے شکیس پہ سجا دینا شکیس کے اندر یا کسی ڈیکوریشن پیس بنا کے کہیں رکھ دینا بلکہ زمین پر گرے ہونے چاہیے کوئی ایک سائیڈ میں کونے میں ایک جگہ ایسی بنائے کہ وہ زمین پر پڑے ہوں حقارت کے ساتھ تاکہ مجسمے یا تصویر کی تعظیم لازم نہ آئے تو پھر اسی گنجائش نکلے گی ایک لوگ نے کہا کہ ہمارے پاس پہلے سے گڑیہ تھی تو کیا اب اس کو پھینکنا لازم ہے تو کہیں پھینکنا لازم تو نہیں ہے گھر میں وہی کونے میں کہیں ڈال دیں یعنی مقام حقارت پر رکھیں مقام تعظیم پر نہ رکھیں آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کوئی ایک علماری کے خانہ مختص کر دیں اس میں کھلونے ڈال کر علماری کا دروازہ بند رکھیں جب کھیل نہ ہو تو نکالنے ورنہ اسی میں ڈال دیں پھر اسی بلکل گنجائش نکل آئے گی